اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میرا نام ہے خوشبو اور میں مازے سے کراچی میں رہتی ہوں آئی ہوب آپ لوگ ٹھیک تھا ہوں گے اور الحمدلی علام ٹھیک ہوں اور آج کا ویلوگ ہم سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی پہلا ویلوگ ہے اور بہت ہی اچھا ہے اور خاص طور پر بچوں کیلئے ہیں مادرس کیلئے ہیں اور جن جن کے فرسٹ ایکسپیرینس ان کیلئے ہیں اور آج تھا غلام مصطفا کی سکول میں پروجیکٹ ہے تو یہاں پہ آج بہت ہی زبردست پروجیکٹ ہو رہا تھا بہت زبردست تھا آپ لوگوں کو اس کی ریگوریشن سے ہی لگ رہا ہوگا اچھا جی غلام مصطفا کی طبیتی خراب اس کی دان کی درد کی وجہ سے انفیکشن اس کو اتنا ہو رہا تھا کہ اس کی بخار تھا انڈیبیٹکس ویلوگ سٹارٹ نہیں تو بہرحال وہ اپنے اسکول کا پھر بھی گیا اس کو مندلے کر گئی اس کو یہ ساری چیزیں کیونکہ اس کا بھی فرسٹ ایکسپیرینس ماشاءاللہ سے اتنا چیزیں اچھا یہاں پر آواز سلو تھی اس ویجے سے اپنے اس کی بچوں کو اس نے کیا پھر رہی ہوں مرنہ میں بچوں کی بچوں کیا ماشاءاللہ سے ایک بچے نے پرفارم کیا ہے ماشاءاللہ سے زبردست تھا فیر انہوں نے ان کی پرفارمنس سب سے زیادہ اچھی لگی اچھے یہ سبزی والے لگ رہتے ہیں انگلیش میں بول رہتے ہیں ماشاءاللہ سے انہوں نے بلکل سبزی والے لگ رہتے ہیں اور یہ جو بچہ تھا نا آلو لیلو پیاز لے رو یوردو میں بول رہا تھا اتنا کیوٹ لگ رہا تھا یہ ساری سبزی آگین کے ارنج ہوئی بھی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے سفر بچوں کا کونفیڈنس لیول بہت اچھا تھا میری بیتنی وشت تھی کہ میرا غلام سوافی کسی چیز میں پارٹیسپیٹ کرتا بات اس کی طبیعت کی وجہ سے انفرشنیٹلی وہ نہیں پارٹیسپیٹ کر سکا یہاں پر یہ سبزی والا بلکل ریل سبزی والا لگتا تنا کیوٹ لگ رہا تھا یہ تھی ہماری پیاری سی کیوٹی شیف اور ماشاءاللہ جیسے آپ بہتا ہی نو کونفیڈنس سب بچوں میں کونفیڈنس تا تیچرز کی محنت تھی اوپر سے ڈیکوریشن ہر چیز پرفیکٹ تھی اور یہاں پر بچوں میں بہت اچھے سے پرفوم کیا اور میرا خود کا فرسٹ ریخ بہت سابردستا یہاں بناوا تھا مارٹ اور یہ ایک تھا مارٹ والا اور ایک تھا ایک تھی وہ کاسمیٹک والی اتنے اچھے سے انہوں نے پرفوم کیا بچوں نے پورا اپنا کاسمیٹک کے بارے میں بتایا اور پرفیوم جب اس نے مجھے سمیل دی اتنی خوبصورت نہیں مزی کی سمیل دی اس کی اچھی تھی پھر بس یہاں پر مطلب بہت محنت ہوئی تھی بچوں نے اچھے سے پرفوم بھی کیا تھی ساری محنت تیچرز کو جاتی ہے جو انہوں نے اتنی محنت سے سارا سیٹ اپ بنایا پھر بچوں کو جو اگری کیا اور پھر تیار کیا اور یہاں فائر بر گیٹس پر آگے تھے وہاں پر آگ بجانے میں بھی سی تھے اور جیسی یہ گئے تو انہوں نے اپنے بارے میں تعریف کروایا کہ اس کا نام کیا ہے تو بہت ہی کیوٹ لگ رہے تھے اور بہت اچھے سے بہت اچھے سے بہت اچھے پچوں نے جو تھا وہ لے کیا یہ ایکنا مطلب ایکسپینینس بتایا گیا اس میں کہ مطلب ہمارے پاکستان میں کیا کیا فن ہے اور کس طریقے سے کر رہے ہیں اور بچوں میں یہ کلچر جب ہوتا ہے بہت اچھا تھا پھر یہاں پر سنو کے بارے میں تھا یہ پورا سنو کے لیے بنایا ہوا تھا اور پینگون بنے ہوئے تھے یہاں پر میوزک تھا بہت میوزک چل رہا تھا اتنا میوزک تھا کہ پاس خالے کو آواز نہیں ہے اس لئے میں نے پھر وائس آور کیا ورنہ کوپی ریٹ والا سسٹم وغیرہ سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ ایٹمن بناوا تھا ایٹمن پر پاکست وغیرہ اتنا اچھا دیکھوریٹ تھا بچوں نے اتنا ویل پلے کیا ایک بچہ بہت رو رہا تھا اپنی ممہ کو دیکھا یہ بچوں کی انوائرمنٹ کے لیے بہت زبردست تھا اور یہاں پر میں ان کو سائٹ پر لے گئی جب ہی پر پر فرمز کر رہے تھے سب کلاسی سویلر ڈیکوریٹ تھی آئیڈیا بہت اچھے تھے سب چیزیں بہت اینڈ گوڈ تھی سبہ انو سے بارہن بجے تک دوران کا فنکشن تھا اور جن جن کو انہوں نے پارٹی میں بلایا تھا تو یہاں پر ہر طرح کی چیزیں تھی مطلب ہر پروڈیکٹ تھا چھوٹا اپر ہمارے جتنا بھی تھا انہوں نے اپنے سے انشت کیا ہوا تھا جیسے سمندر کے لحاظ سے کیا ہوا ہے سارا شیپس تھیں ٹرانسپورٹ تھے اور ہر طرح کے لحاظ سے ایک سوریل کیف کا واقعہ بیان کیا ہوا تھا ساری ایلیفنٹ تھے جو جنگ وغیرہ تھی خانہ کابہ بنایا ہوا تھا اوپر چھت میں آرابیل بنائیمی تھی جنہوں نے کن کر پھینکے تھے بہت زبردہ سسسن تھا محنت بہت زیادہ تھی بچوں کے انوارمنٹ کے لئے بہت اچھی چیزیں اچھا یہ دوسری سٹوری تھی یہ پوری ایک سٹوری تھی کوئن بنی ہوئی تھی پرنس اتنوں کوئی کیور تھی اور باقی یہ سب تھی اور یہ بھی ایک پوری سٹوری تھی انہوں نے بقاعدہ سٹوری سپلے کی تھی اس وقت سب پیرنٹس بھی آ جاتے ہیں بہت سارے لوگ تھے بہت رش بن جکی تھی اس وجہ سے میں نے نہیں ویڈیو بنا پایا اور وہاں پرنسس تھی پیاری پرنسس تھی پیاری بنی ہوئی تھی اور یہاں پر سمر تھا سمر کے لحاظ سے بنایا تھا پانی ہے فیشیس ویڑا سب کچھ جبردست بنایا تھا پھر بچوں کو بچوں کو انجوائی کرنا تھا ان کو یہاں پر میوزک ستم تھا کچھ بچے ڈانس کر رہے تھے ٹرانسپورٹ میں بہت اچھے اچھی چیزیں سب سے مین چیز تھی مین ٹھنگ جو تھی تھی محنت بچوں کی بھی محنت تھی بہت محنت کی تھی بچوں نے بہرحال وہاں کی پرنسپل جب ملی تھی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے لگا میں نے بولا بچوں کے لحاظ سے بہت زبردستا یہاں پر کانی پینے کی سٹالز اور غیرہ تھے اور میں نے بہت زیادہ اس کی پرنسپل کو بہت خوش تھی انہوں نے کہا ہم نے آپ پیرنٹس کیلئی تو یہ سب ارینج کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ سیٹسفائے ہوں کہ بچوں کی سٹڈی پر اور ان فنکشن پر ہم لوگ بہت اوجود ہوتے ہیں یہاں پر بچوں نے کھایا جو چیز ان کو نہیں کھانی تھی غلام اصفہ نے وہ ہی کھائیں جو اس کو ڈاکٹر سے منع کی ہوئی تھی اور یہاں پر کافی ہم لوگ گھومے پھر ساری کلاسز میں پھر تھک کے تو بچوں کے لیکن بیٹھ گئیں جب تک ان کے بابا نے آنا تھا ڈیوٹی سے آف کر کے تب تک ہم لوگ بیٹھ کرتے رہے اور یہ بچے کھاتے پیتے رہے اتنی سردی نہیں ہے لیکن ان لوگوں نے خوب آئس کریم کو انجوائی کیا خیر مزا آیا بہت مزا آیا مجھے اس دن تو مطلب مجھے اتنی خوشی ہوتی اپنے بچوں کی کسی بھی ایسی چیز کو دیکھوں اگر میرا غلام اصفہ پارٹیسپیٹ کرتا تو اور مزا آتا لیکن خیر میں نے اس کے فرینڈز ورائے بھی دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا یہاں پر ہم لوگوں نے خوب انجوائی کرنے کے بعد کچھ کھانے پینے کے بعد انسان ایک سیٹسپائی ہو جاتا ہے ہم لوگوں نے ایک سیٹسپائیشن ہو جاتی ہے کہ مجھے تو بہت سکون ملتا ہے اپنے بچوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز دیکھوں یا کوئی چیز کروں تو بہت زبردہ سجاتا ہے خیر یہاں پر ہم لوگوں نے خوب انجوائی کرنے کے بعد واپس گھر آ رہے تھے ہمیشہ کی طرح ہمارے ہر فلوگ میں آپ کو نظر آئے گا ہم یہاں پر درمیان میں پرندوں کو کوئی جگہ آتی ہے جہاں پر دانہ ڈالتے ہیں تو یہاں بچے نے خوب سارے دانہ ڈالے اور یہ جگہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے پرندوں کے آگے دانہ ڈالنا تو بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور ایک دلی سکون سا بھی مل جاتے ہیں حالانکہ یہاں پر اتنے دانے تھے اتنے لوگ ڈال رہے تھے ان کا تو کاروبار بھی بناوا تھا اور بچے بھی خوش اور سواب کا سواب بھی بس یہاں پر ہم لوگ دانہ ڈالنے کے بعد یہاں پر بچے خوش ہو رہے تھے ان کی خوشی کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب یہاں سے آنا جانا ہوتا ہے اپنے بابا کے ساتھ تو یہاں پر خوب انجوائی کر رہتے ہیں اور دانہ ڈال رہے ہوتے ہیں پرندے ان کو اچھے لگ رہتے ہیں تو ان کا بس چلے یہ تو گھر لے آئیں لیکن ان کو خوش کرنے کے لیے ہم ان کو یہی پر ہی دکھا دیتے ہیں ہمارا دن بہت اچھا خود رہا تھا اور ہم لوگوں نے خوب انجوائی بکھیا تھا بچے بھی خوشتے ہیں اور گھر آگے جو ہم دھکے اور جو دھک کر ہم خوب سوئے پھر خوب میں تو نہیں سوئی بچے ہی سوئے کہاں بچے سوتے ہیں جب ہم ماما کے سونے کا ٹائم ہوتے تو بچے اٹھ جاتے ہیں اور خوب انجوائی کیا اور راش رات کو بھی دھک گئے کہ انہوں نے بس بیچ میں چھوٹا سا کیتا جو کہ بہت پیارا تھا اور شام کو جب یہ لوگ تھک کے سو کے اٹھیں تو اتنا کوئی اچھا موسم ہو رہا تھا تھنڈ تھنڈ ہوایں چل رہی تھی اور یہ ہمارا موسم ہے کراچی کی سرکیوں کا خوب خوبصورت اور خوشگوار موسم تھا ویسے یہ سورج ڈھل جاتا ہے شام ہو جاتی ہے موسم اچھا ہو جاتا ہے اور یہاں پر ہمارا ہائیوے سے اور ہی اچھا موسم دیکھ رہا ہوتا ہے کاش بارش بھی ہو جائے ہمارے کراچی میں اللہ کرے بارش ہو جائے موسم اور زیادہ اچھا سردی اور بڑھ جائے تو مزا ہی آجائے سردی کا اگر آپ کو ہمارا اچھا لگ ہو تو ضرور سبسکرائب کیجئے